بریکنگ نیوز سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ انڈین کرکے ٹیم کے اہم کھلالی رشہ پنٹ کی کار کو حدثہ پیش ہے اور آخر کار ہسپتال سے بھی افسوس نا خبر سامنے آگئی پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم سمیت پاکستان کرکے ٹیم کے کھلالوں کے رشہ پنٹ کے اہل خانہ سے افسوس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح ایک افسوس نا خبر سامنے آئی ہے کہ انڈین کرکے ٹیم کے اہم کھلالی رشہ پنٹ کی کار کو حدثہ پیش ہے اور اس کے بعد ان کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا رشہ پنٹ اپنے دوست کے گھر سے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں تین اور دوست بھی سوار تھے دھند اور اسموک کی وجہ سے ان کو روڈ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کی گاڑی ڈیوائیڈر جو کہ روڈ کے درمیان میں ہوتا ہے اس پر چڑ گزری اور اس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی اور رشہ پنٹ شدید زخمی ہو گیا زرائع کے مطابق سب سے زخمی بھی رشہ پنٹ ہوئے اب ہسپتال سے ایک اور افسوس نا خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سی دعا کرتے ہیں آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے یاللہ رشہ پنٹ سمیت ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرما اور رشہ پنٹ کو صحت ایک کاملہ عجلہ عطا فرما ہسپتال زرائع کے مطابق رشہ پنٹ کو دو گہری چوٹی آئی ہیں ایک چوٹ ان کے سر پر آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک جو گہری چوٹ آئی ہے وہ ان کے پاؤں پر آئی ہے اور شدید قسم کا ان کا پاؤں فیکچر ہو گئے اب ہسپتال زرائع کے مطابق رشہ پنٹ کو کم سے کم چھ ماہ کا آرام کرویا جائے گا اس سے بڑی افسوسنا خبر یہ ہے کہ چھ ماہ تک بیٹ ریشت دیا گیا ہے چھ ماہ تک وہ چل بھی نہیں سکیں گے اور اس کے بعد چھ ماہ کے بعد ان کو چلنے کی اجازت دی جائے تو کم سے کم رشہ پنٹ کے کے ایک سال ضائع ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زنگی بچ گئی ہے رشہ پنٹ کے حدثے پر پاکستان کے لئے کے ٹیم کے کھلاڑوں سمیت پوری دنیا کے کھلاڑوں دکھ اور افسوس کا اظہار کیا پاکستان کے لئے کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم اس کے ساتھ فاش پلر شہین شاہ فریدی اس کے ساتھ کمران اکمل عمر اکمل اس کے ساتھ حسن علی اور پاکستان کے لئے کے ٹیم کے اس وقت جتنے بھی کھلاڑے ہیں ان سب نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے